اور میں نظیم اور اگر ہم بات کریں اس وقت میں موجود ہوں سوپور کے سپر مارکٹ میں اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں سوپور کا چہرہ ہے یہ اور پہلے میں آپ کو تصویری میں دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پر جو حالت ہے یہ سوپور کا چہرہ اور اس کی حالت دیکھیں آپ یہاں پر گاربیج جمپنگ سائٹ بنائی گئی ہے ایم سی سوپور کی جانب سے اور یہاں پر لگاتار اگر آپ دیکھیں اس وقت یہ حالت ہے اور اگر آپ دیکھیں بارشے اور برباری کے دوران یہاں پر کونسی حالت ہوگ یہاں سے اگر ہم دیکھیں سکولی بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو ٹیوشن کے وغیرہ کے لیے جاتے ہیں یا اگر یہاں کی بات کریں یہاں پر جو عورت ہے یہاں سے بازار کی طرف جاتی ہے اور آپ دیکھیں کس طرح سے یہاں کی حالت ہے اور یہاں پر میرے ساتھ مقامی لوگ ہیں ان سے جاننے کی کوشک نہیں کیونکہ لگاتار ان کی یہ ڈیوانڈ ہے کہ یہاں پر سوپور کی اگر ہم بات کریں تو سوپور کو جو ہے ایک گارویج ڈمپنگ سائیڈ بنائی گئی ہے لگاتار اگر ہم دیکھیں ہر گلی ہر نکڑ پہ جو ہے یہاں پر گارویج جمع کیا جاتا ہے اور اسی کے چلتے یہاں پر جو ہے آج یہ لوگ یہاں پر باہر نکلے ہیں اور ایڈنسٹریشن کو جگہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہی اگر ہم ایڈی سی سوپور شبیر اینا جی کی بات کریں لگاتار آن ٹوز رہتے ہیں چوبیس گھنٹے وہ جو ہے اپنی ڈیوٹی نوارے ہیں اور اس کے باوجود بھی جو ہے ان کی نوٹس میں بھی لائیا گیا ہے لیکن ابھی تک جو ہے یہ مسئلہ جنکی تو رکھا گیا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں مزید جاویج صاحب سے جانے کی کوشش کریں گے جاویج صاحب آپ کا خیر مقدم ہے آپ کا بھی خیر مقدم ہے کیا بتانا چاہیں گے آپ اگر آپ دیکھیں سوپر بزار کی یہ حالت ہے اور اگر ہم ہر گلی ہر نکڑ کی بات کریں گاربیجی گاربیج جمع ہے خستفال میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے اور آپ نے خود دیکھا کہ یہاں کیا حالات ہے اب ہم تھک گئے ہیں کہتے کہتے پچھلے تقریباً تین چار سال سے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں آپ یہاں خود دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہاں خود دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے یہاں پانی جمع ہوتا ہے اور جو اس میں پانی جمع اس کا گھڑا بن گیا ہے کیونکہ جب بھی یہاں بلڈوزر آتا ہے وہ اس کیچن کو اٹھاتا ہے تو اتنا گھڑا بن گیا ہے اس میں پانی اتنا جمع ہوتا ہے وہ سیدھے یہاں پائپوں میں جاتا ہے کیونکہ یہاں سے جو پائپے جاتے ہیں وہ سیدھے محلو میں جاتی ہے اس کا ملد بارہ محلو کو یہ کیٹر کرتا ہے جو یہ پائپ یہاں سے جاتی ہے ہمارے ہاں اس میں پانی سارا گھوچ جاتا ہے جب ہم گھر میں پانی پیتے تو اس میں بھو آتی ہے تو آپ خود ہی دیکھئے یہاں ہمارے حال کیا ہے آج تک ہم نے سبوں سے کہا ہم نے ایڈی سی صاحب سے بھی کہا ہم ایڈی سی صاحب کے بہت شکر گزارے کیونکہ ہر جگہ وہ جاتا ہے لیکن ہم نے ان کو اس سے پہلے ایک لیکن انفرچنیٹلی انہوں نے ابھی تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں لی اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ آج وہ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ جو یہ گاربیج ہے آپ نے خود دیکھا کہ کتنی بو یہاں آ رہی ہے جائے صاحب لگا تھا یہاں پر اگر ہم دیکھیں کتوں کا جواوڑا دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر جو بھی چھوٹے چھوٹے بچے یہاں سے گزرتے ہیں مہیرائے گزرتی ہیں کافی زیادہ واقعات بھی جو ہے یہاں پر رونما ہوئے اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں ایک کی ڈیتھ بھی ہوگی جب اس پہ جو ہے کتوں کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا اور یہاں سے جو ہے اب لوگ چلنے میں بھی جو ہے آپ دشواریاں بہت دشواری ہوتی ہے تین ساڑھے تین کے بیعد آپ یہاں سے اگر آپ آئیں گے آپ یہاں کسی کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ در کے مارے جو یہاں کتے ہیں میں اپنی بات بتاؤں گا پرسوں میں جمہور سے آیا شام کو دس بجے میں یہاں اترا گاڑی سے مجھے صرف دو منٹ لگتا ہے اگر میں یہاں سے جاتا لیکن میں نے وہ رستہ لیا اور مجھے لگے تقریباً پچیس منٹ گھر جاتے ہو وہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں کتے تھے مجھے پتا تھا اگر میں اندر آیا تو ایک کتے مجھے کھا جائیں گے مارکٹ کے بیچو بیچ یہ یہاں پر ڈمپنگ سائٹ بنائی گئی ہے یہی دو پرابلم ہے نا یہ یہاں کی نہیں یہ سارے سوپور کی پرابلم ہے ہمیں اس وقت ہر جگہ ڈمپنگ پنٹ مجھے یہ نہیں سمجھ جاتا کہ سوپور میں ہی کیوں یہ پرابلمز ہے جب ہمارے یہاں ہمارے ایم سی جو ہے ان سے ہم نے بات کی ان کا جواب ہی ہوتا تھا ہر وقت کہ جی آپ جگہ دیجئے ہم کہاں سے جگہ دیں گے ان کو پتا ہوگا کئی بار وعدے بھی کیا گئے کہ زمین ایلوٹ ہو گئی ہے لیکن آج تک وہ خالی کھوکلے وعدے ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں ایز ایٹی سب کچھ ہے چاہے آپ یہاں دیکھیں یہ ہمارا فیس ہے یہ ہمارا چہرہ ہے کہتے ہیں فیس جب ہمارا چہرہ ایسا ہوگا ہمارے جب مہمان آتے ہیں وہ اندر جانے سے کیے ہچکچاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جب آپ کا چہرہ ایسا ہے تو اندر کیسا ہوگا آپ یہ لیجئے آپ وہاں لیجئے وہ شالپورہ میں وہاں آپ دیکھیں آپ سوپور کے کسی بھی جگہ آرمپورہ جائے آپ مرڈل ٹاؤن جائے آپ یا ادھر سے چھانکھن جائے آپ کسی بھی جگہ آپ ہر جگہ دیکھیں گے دائیں بائیں کیچڑھی کیچڑھ نظر آتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ہم سوپور والوں نے ایسا کیا گناہ کیا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور آپ کو خود بھی معلوم ہوگا ہمارے جو پردان مردی جی ہے موڈی جی انہوں نے ایک صفائی کا نکالا تھا اور اس پہ ہم نے بڑھ چڑ کے حصہ ہر ایک نہیں لیا لیکن میں آج اپنے دپارٹمنٹ جو کنسنر دپارٹمنٹ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں اگر ہمارے موڈی جی جو ہمارے پرائم نیسٹر صاحب ہے انہوں نے صفائی ابیان کے لیے سوپور کا ایک نام آیا ایک بار آیا تھا ہمارا نام کہ سوپور کشمیر میں سب سے زیادہ صاف ہے لیکن میں آج یہ دکھانا چاہتا ہوں یہ کیا حالات ہے ہمارے فرد جائے صاحب اگر دیکھیں یہاں پر اکیس ہوپورس ہیں ہر ایک مالے میں جو ہے گاڑیا جاتی ہے لیکن کیا وجوات ہے کہ یہی پر جو ہے اس کو جمع کیا جا رہا ہے اور مارکٹ کے بیچوں بیچ یہی ہم نے ان سے ہمیشہ یہی کہا تو ان کا آنسر وہاں سے تھا آپ کو ہی جگہ دیجئے میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں وی آر نوٹ گورنمنٹ گورنمنٹ تو آپ ہے آپ کو پتا ہے کہ جگہ کہاں ہے سیوٹیبل کہاں ہے کہاں ایسا رکھتے ہیں وہ اس کے بارے میں سوچیں اب آپ کیا چاہتے ہیں کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ مہربانی جو یہاں آپ نے گاربیج ڈالا ہے جو آپ نے ڈمپنگ یارڈ بنائے یہ شفٹ کیجئے کسی اور جگہ یہاں اس ایڈیا کا یہ کیچڑ یہاں نہیں پڑتا یہاں سارے سوپور کا کیچڑ آتا ہے میں نے ایک اوپر سے کہا تھا یہ کہاں سے گاڑی کہاں سے آ رہی ہے کہ اس نے وہ اللہ کا بتایا جو میری نوٹس میں ہے ہی نہیں میں نے کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا وہ گاربیج یہاں پڑتا ہے سارے سوپور کا گاربیج اب ہماری ہینڈ فولڈ روکیسٹ ہے گورنمنٹ سے پلیز خدارہ آف ہمیں اس اس سے نجات دلائے یہ جو ہماری یہاں سے سم سے بڑی پرابلم ہے اس سے نجات دلائے اور کسی اور جگہ ایک اکومنڈیٹ کیجئے جہاں پہ اور لوگوں کو پریشانی نہ ہو اس جگہ بنائے جہاں پہ کسی کو کوئی تقریف نہ ہو میرے ساتھ جاوید صاحب بھی ہے اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ دیکھئے یہاں پر گاڑیاں ابھی آئی ہیں اور اب جو ہے یہاں پر روڈ کو یہاں پر بلوک کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ اٹھایا جائے گا لیکن کیا وجہ آتا ہے اس کو پہلے یہاں پر ڈمپ کیا جاتا ہے اور دو تین دن تلیے یہاں پر اس کو رکھا جاتا ہے اور آپ دیکھئے یہ سچویشن ہے یہاں پر آپ دیکھیں کس طرح سے گائے یہ کھوڑا کرکڑ کھا رہی ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پچھلے کچھ مہینے پہلے جو ہے دو تین گائے جو ہے کراکشو پالنی علاقے میں جو ہے وہ مر گئی یہی جو گاربیج ہے وہ کھاتے کھاتے تو آپ دیکھیں کس طرح سے جو ہے یہاں پر یہاں پر جو ہے آوارہ کتوں کی جانب سے اور یہاں پر دیکھیں یہ ایم سی سوپور کی گاڑی آپ آگئی ہے اور میرے ساتھ یہاں پر جاویز صاحب بھی ہے سوشل ایکچویسٹ ہے ہمیشہ سوپور کی آواز اٹھاتے ہیں جاویز صاحب کیا بتانا چاہیں گے آج اگر ہم دیکھیں سوپر بزار کی ہے اگر ہم دیکھیں سوپور کی حالت ہر جگہ گاربیج ہے بلکل یہ تو میں ایک چیز بتاؤں گا یہ جو سوپور ہمارا شہر بنا ہے جس کو ہم کبھی کبھار چھوٹا لنڈن بولتے ہیں اور آج کی ریٹ میں ہم یہاں اس کو بولتے ہیں اپل ٹاؤن سوپور اپل ٹاؤن سوپور تو گاربیج کا شہر بنا ہے یہاں سے ایک طرف تو جو ہمارے دیش کے پردان منتری ہے حقیقتاً وہ ہر ہمیشہ بولتا ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے اگر حقیقتاً موڈی صاحب ہے تو ممکن ہے میں اس وقت موجودہ حکومت کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صرف مہربانی کر کے آپ بتائیے آپ نے تو ہمیں پچھلے چار سال کھالی موڈی ریلال کے حسین سپنی یہ دکھایا کہ ہم نے جی ڈمپنگ یارڈ سوپور کے لیے رکھ لیا صرف مجھے خدارہ بتائیے کہاں پہ ہے مجھے یہ بتائیے کہ اگر حقیقتاً ہمارے پرائم منسٹرز کا ایک ڈریم ہے سچ بارت ہے میں کبھی یہ کتانے نہیں میں بتانے چاہتا ہوں یہ کہ حقیقتاً اگر آج کی ڈیٹ میں ہماری گورنمنٹ کو کوئی فیل کرتے ہیں اگر جو ہمارا پرائم منسٹرز کا ڈریم ہے کہ صفائی اور اور ہماری ہاں آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ جو ہماری گائے ہیں ہرمیشہ ہم ہرمیشہ یہ بولتے ہیں کہ گائے ہماری ماتا ہے یہ دیکھئے کہ کہاں پہ گائے کو انہوں نے ایک ایزی ایکسس رکھا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ نیکسس کام کر رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ تو کوئی کام ہوتا نہیں ہاں مجھے کیوں لگ رہا ہے یہ نیکسس یہ مجدہ حکومت کو فیل کرنا چاہتے ہیں میں یہ ڈنکے کی چوٹ میں بتاؤں گا جو ہماری سوپورٹ کے ایڈمسٹریشن یہ مجدہ حکومت کو فیل کرنا چاہتے ہیں آج تک تو یہ ہمیں بولتے تھے کہ یہاں پہ جی ایڈمسٹریٹو کاؤنسل ہے یہاں پہ پریزیڈنٹ بیٹھا کرتی تھی آج کی ڈیٹ میں تو کسی کا کسی کا یہ پرشور ہی نہیں ہے اگر آج کی ڈیٹ میں ہے کوئی کوئی خالی ملازم ہے لہٰذا میں آج آپ کے وسائلت یہ جو ہمارے ڈی سی صاحب ہے اس وقت جو آج جو ہماری ملسپلٹوینٹ کمیٹی سوپور ہے اس کے ہیڈ ہے آج ڈی سی ڈی سی بارہ ملہ ڈیریکٹ میں اس لکھ یہ بات پوچھانا چاہتا ہوں ڈی سی صاحب آپ تو ایک اماندار ڈی سی ہو جو ہمیں سننے میں بھی ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے اور ہم چاہتے کہ آپ ایک انجیٹ ایک پبلک دربار بھی ایک یہاں پہ کیجئے اور اب دیکھیں لوگوں کا دکھ در مجھے یہ بتائیے یہ ہاتھ آف دا سوپور ہے آپ دیکھیں یہ جو یہ جو محلہ ہے یہی محلہ سوپور کا بنیاد ہے جب سوپور جب سے وجود میں آیا ہے تب تک یہی سوپور تھا یا بریج کے اس پار سوپور تھا یا اس پار تھا لہذا روز روز انہوں نے ہمیں یہاں پہ دکھایا ہے یہ مگیر لال کے حسین سپے اور آج انہوں نے آج جب یہ یہاں پہ اٹھائیں گے آئندہ ہم ان کو اٹھانے نہیں دیں گے انہوں نے پیشے بھی ہمیں بتایا کہ ہم یہ یہاں پہ آپ کو شیڈز بنائیں گے نہیں بنائے انہوں نے اور ہم چاہتے ہیں جو انہوں نے حالی میں ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے جی ایک شیٹبل پلیس دیکھی ہے سوپور کے لیے جہاں پہ ہم ڈالا کریں گے اور فروٹ ہایا کریں گے آج تک آج تک وہ میں بار بار جو میں بولتا ہوں کہ مگیر لال کے حسین سپے یہ جھوٹ کے بغیر کچھ نہیں بولتے میں تو ایک طرف گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو یہ سوپور ہمارا شہر ہے ایک لاکھ دس ہزار لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں امن کا شہر یہ بن گیا ہے یا تو یہ موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ امن کا شہر نہ بنے لیکن ہم نے جو سوپور کا یوت ہے چاہے سپورٹ کے حوالے چاہے سبائی کے حوالے جتنا بھی یوت میرا سوپور میں قریبا پچاسے ستھ ہزار لوگ جو یوت ہیں انہوں نے ایک اہد اٹھایا ہے ایک انہیں قسم اٹھائی کہ ہم سوپور کو امن کا شہر بنائیں گے لیکن مجھے چاہتا مجھے لگ رہا ہے کہ موجودہ حکومت یہ نہیں چاہتی ہے وہ چاہتی ہے یہاں پہ سوپور کے لوگ جو آج تک پچھلے ستر سالوں میں انہوں نے ہمارے ساتھ شب خون کیا ہے سوپور کے ساتھ کوئی کوئی ڈبلیمنٹ میں نہیں کی ہے آج مجھے بتائیے آج تک مجھے بتائیے کہ سوپور جو ایک لاکھ دس ہزار لوگ آج کی ڈیٹ میں رہتے ہیں مجھے بتائیے کون سا سب کون سا انہوں نے سولیت جو ہمارے عام لوگوں کے آپ کسی کی بھی طریقے سے دیکھیں آپ ہسپتال کی طرف سے دیکھیں دیکھیں آپ سفائی اگدھن لہذا ہم چاہتے ہیں آپ اس سے پہلے کہ سوپور کے لوگ آن بورڈ جب تک سوپور کے لوگوں کو یہ نہیں لیں گے اور جو ان کا بنیاد یہ جو مقصد ہے جو ہمیں بیسک فیسلٹی ہونی چاہیے ہمیں تو بیسک فیسلٹی کسی سیاست کو نہیں دینی ہے بیسک فیسلٹی بیسک فیسلٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی بجلی پانی اور سڑک مجھے خدا رہ بتائیے آج دیکھو آج کیا یہ روز چاہتے ہیں کہ آج ایڈی سی صاحب یہاں پہ تحصیل دار صاحب کو بیجے یا پولیس کو بیجے یا لوگ ضروری نکلنے چاہے سڑکوں پہ پھر انہیں آج صرف مجھے بتائیے خدا رہا آپ کو میں آپ کو بتاتا آپ کے کلمہ میں بولتا ہوں آج یہ دو گاڑیا اور یہ جیسے بھی کیسے یہاں پہ آگیا انہوں نے یہ دیکھو ہمارا اور یہ مجھے بدقسم یہ کھلی ہی نہیں ہے جو میں ان کو بتاؤں گا کہ وہ ورڈس یوز کروں گا میں کہ میرے پاس وہ ورڈس ہی نہیں ہے دیکھیں کہاں بھی یہ جمع کرتے ہیں لہذا میری اب ایک ہی رکسٹ ہوگی جو ہمارے ایڈی سی صاحب ہیں اور جو ان کے ایو صاحب ہیں چیف ایڈیوکیشن جو چیف ایڈیوٹیو آفسر ہیں ان کے میری ان سے رکسٹ یہ ہوگی کہ آج نو آنفی زنف بن جائے یہ بیجلی پانی اور سڑک وبال نہ بن جائے لوگ پھر سڑک پہ نہ آئے لہذا میری آنڈربل لیفٹن لیفٹن گورنر صاحب سے اب ہینڈ فولی لاس پہ یہی رکسٹ ہوگی کہ یہ آج جو آج ہم نے ہم نے درنہ دے دیا یہ آج ہم نے پورا مند درنہ دے دیا میں سب بھائیوں سے اب رکسٹ کروں گا ہینڈ فولیڈی سب آپ نے اپنے کاموں پہ جائیں گے کسی کو ڈسرب نہ کریں گے لیکن یہ موقع ہمیں پھر حکومت اب نہیں دینی چاہیے یہ جو ڈمپنگ یارڈ ان کو کہیں بنانا ہے جب تک ان کو ڈمپنگ پلیز بنے گی کیا اتنی یہ ہماری گورنمنٹ مردہ گورنمنٹ ہوگی ان کے پاس ٹین شڈ دس ٹین کے شڈ نہیں ہے انہوں تھے انہوں تھے لازٹ یر انہوں نے ڈمپنگ یارڈ کے نام پہ انہوں نے ٹیلیس لاکھ رپیہ پار پار تباہ کر دیا وہاں پہ ان کے پاس ٹین اتنا پڑا پڑا ہے اسی اسی ٹین کے شڈ میں ہم چاہتے ہیں کہ گاربیج ان کو کہیں رکھنا بھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہی لوگ ہیں جو گاربیج بھی ڈالتے ہیں کوئی دور سے یہاں پہ نہیں آتا ہے ہمارے سوپر کے ہی لوگ آتے ہیں یہاں پہ ہمیں شکر اللہ کہا ہے کہ گاؤں کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے دل بڑے ان کو ہمارے پاس آنا ہے ہمارے پاس مارکٹ ہے ان کو یہاں پہ آنا ہے لیکن ہماری یہی رکھنٹ لاس پہ ہوگی جتنی بھی موجودہ حکومتیں ہیں جو ہمارے ایڈی سیزا بھی کیونکہ بار بار میں ہر ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ ہمارے لئے ایڈی سیزا بھی قوم ہے ہمارے لئے ایڈی سیزا بی سی ہے ہمارے لئے سب کیف سکتی میرے لئے ایڈی سیزا بھی لہذا میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ آج ہم یہاں پہ آئے ہمارے یہی رکیسٹ ہوگی ان سے ہینڈ فلی لاس پہ یہی تین کے شڑی ہے کہیں دے دیں ہر جگہ دے دیں یہ ضروری نہیں ہے یہ ضروری ہاتھ میں دینا ضروری جہاں پہ یہ فیس ہے یہ فیس ہے ہمارا اور جتنے بھی میں بار بار جو بولتا ہوں جو ہماری کریم محلوں کی ہے جو میرے قریباً ایک سو دس محلے یہاں پہ ان کی جو کریم ہے وہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں کیا یہ یہ سمجھتے ہیں کہ گئے گزر یہ گریب لوگ یہاں پہ رہتے ہیں کیونکہ گریبوں لوگوں کا تو عام طور ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو ہر ہمیشے بولتا ہوں میں گریبوں کا ہوں اگر وہ حقیقتاً گریبوں کا ہے تو آج سے یہاں پہ ڈمپنگ یارڈ نہیں بننا چاہے میں دیکھوں گا کہ یہ خالی ہمارے پرائم منسٹر یا ہمارے لیفٹین گورنر جو بار بار بولتے ہیں کہ میں گریبوں کا گریبوں کا لیفٹین گورنر میں گریبوں کا پرائم منسٹر ہوں آج ہم دیکھیں گے کہ گریبوں کی یہ آواز ہے یہ عام جنتہ کی آواز ہے کہ آج سے یہاں پہ ڈمپنگ یارڈ نہیں بننا چاہے گاربیج نہیں بننا چاہے اور یہی اگر کہیں بڑھنا چاہے وہ پہلے تینوں کی شیڑ بننے چاہے ان میں پڑھنا چاہیے میں جعوید صاحب کی باتوں میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو میرے بھائی بڑے بھائی نے یہاں بولا تو میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں پلیز ہمارے ہمارا خیال رکھئے کیونکہ سوپر بہت پیچھے چلا گیا ہے آپ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ وعدے کی لیکن وعدے سارے سراب ہو گئے اور اب ہم تمام لوگ مل کر جوان سے لے کر بوڑے سے لے کر عورتوں تک یہ آپ سے اپیل کرتے کہ پلیز کم سوپر کو ڈیولپنٹ کرنے کے لئے ہماری مدد کی شیئے تو یہ تھے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں مقامی لوگ ایڈی سی صاحب ایڈی سی صاحب ہم نے یہ لیٹر دیا ہے یہ دیکھئے ایڈی سی صاحب کو بھی پہلے سے لیٹر گئی ہوئی ہے اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں ایڈی سی صاحب لگاتا ہے اگر دیکھا جائے چوبیس گھنٹے آن ٹوز رہتے لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی اقدامات جو ہے وہ نہیں اٹھایا گیا ہے جس کے چلتے یہاں پر جو ہے پورے بقامی لوگوں کی اگر ہم بات کریں یا اس پورے ایریا کی بات کریں وہ کافی زیادہ سفر کر رہے ہیں اور یہی روکیسٹ کر رہے ہیں کہ اس گاربیج کو یہاں پر جمع نہ کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے راحت مل سکے اور یہاں پر جو چلنے وردے لوگ جو ہے ان کو بھی جو ہے راحت مل سکے فیلال اس اپڈیٹ میں ہی نہیں ہے آپ نے رہیے جگٹوال دیموت سیون کے ساتھ